لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم کے بعض عذابوں کے زمن میں آج دوسرا درس ہے آج ہم سر میں کھولتے پانی انڈیلنے کے عذاب کو ذکر کریں گے کافروں کے لیے یہ ایک اور علمناک عذاب ہوگا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑ لو اور اس کو جہنم کے وسط میں لے جاؤ اور گھسیٹ دے ہوئے لے جاؤ اور اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دا اس کو سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 47 اور 48 میں اس کا نقشہ کھین جائے میں آپ کو تفہیم بتا دیئے کچھ ترجمے کے الفاظ بھی ہیں بہرحال اس آیت کی وضاحت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہمارے سامنے آتا ہے جسے امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے کہ جب کھولتا پانی کافر کے سر پر ڈالا جائے گا تو یہ اس کے سر میں چھید کر کے جسم کے اندر کی تمام آزا کو جلا ڈالے گا اور پھر یہ آزا پیچھے کے راستے نکل کر اس کے قدموں میں آگے رہیں گے اچھا سر میں چھید کرنے کے بعد سب سے پہلے کھولتا پانی کافر کے دماغ کو جلائے گا جو اس کی خواہشات اور اس کے مکر اس کے فریب باطل نظریات مشرکان عقائد ان کا مرکز تھا جس دماغ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتا تھا جس دماغ سے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے سارا وقت تیار رہتا تھا جس دماغ سے وہ مسلمانوں اور اسلام کی خلاف پروپیگنڈے کے نئے نئے طریقے نکالتا تھا آج اس دماغ کو سب سے پہلے عذاب دیا جائے گا سورہ دخان کی آیہ نمبر 49 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوق عذاب کا مزا چک تو دنیا میں بڑا غالب اور عزتدار تھا انتل عزیز الكریم اب چک بڑا تیری عزت تھی بڑا تیرا غلبہ تھا تو یہ سمجھتا تھا آج دیکھ ہم نے تیرا کیا حال کر دیا ان الفاظ کے ساتھ اس بات کی پوری وضاحت ہو رہی ہے کہ اس علمناک عذاب کے مستحق وہ کافر ہوں گے جو دنیا میں بڑی طاقت اقتدار اور غلبے کے مالک رہے ہوں گے دنیا کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت بھی رہی ہوگی بڑی آن بان بھی رہی ہوگی اسی طاقت اور غلبے کے اقتدار کے نشے میں وہ اسلام کو نیچہ دکھانے اور مسلمانوں کو صفح ہستی سے مٹانے کے لیے ہر طریقے کے حربے استعمال کرتے رہتے ہوں گے قرآن مجید میں ایسے آئمہ کفر یعنی کفر کے اماموں اور کفر کے ان چالبازوں ان مکاروں ان کا جا بجا ذکر ملتا ہے مثال کے دور پر سورہ انفال میں آیہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہترین پلاننگ کرنے والے اسی طرح قرآن میں سورہ رعاج میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں آیہ نمبر 42 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِعَا ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی بڑی چالنگ چلی مگر فیصلہ کن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا اقدام ہوتا ہے اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں نے اسلام کے خلاف ایسی ایسی غزب کی سازشیں کی اور چالیں چلیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے وَقَدْ مَكَرُ مَكْرَهُمْ وَعِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ کافروں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا مگر ان کی اگرچہ ان کی چالیں ایسی غزب کی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں ایسی غزب کی چالیں چلیں حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی عرض پیش کی تو اس کا ایک اہم نکتہ یہ بھی تھا وَأَمَّا كَرُمْ مَكْرًا كُبَّارًا اے اللہ اس قوم کے سردانوں نے مکر و فریب کا بڑا بھاری جال پھیلا رکھا ہے یہ سورہ نوح کی آیہ نمبر بائیس ہے چنانچہ اس لاکن کے خلاف مکر و فریب کی چال پھیلانے والے دین اسلام کو مغلوب کرنے کے منصوبے بنانے والے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی تدبیریں کرنے والے یہی عزیز جو ہز ایکسلنسیز کہلاتے ہیں اور کریم یعنی کہ ہز ہائنس کہلاتے ہیں قیامت کے روز یہ گھسیڈ کر جانم میں ڈال دیے جائے اور ان پر یہ پانی انڈیل آ جائے گا اور یہ ان کے دماغ سے ہوتے ہوئے جسم کے باقی آزا سے ہوتے ہوئے پھر ان کی دبر ان کے پیٹھ میں سے نکل آیا بلا شبہ یہ ایک علمناک عذاب ہے تو کافروں کے لیے تو بہت علمناک عذاب ہیں اور انہیں عبرت پکڑنی چاہیے اور آنا چاہیے حق کے لیے کی طرف اور ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں پر کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی گزند پہنچانے کی اور اسلامی شعائر کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو علماء سے بھی سخت چڑھے اور جو انسان ذرا مسلمان سا نظر آئے نا اس سے بھی چڑھے اور خود بھی مسلمان ہیں کہتے ہیں جی رو مسلمان لیکن بلکل تمہارا ہر چیز جو ہے نا وہ ایسی ہو جیسے کہ غیر مسلم کے ہوتی ہے ایسے ہیں ایسے ہیں لوگ جن کو ان چیزوں سے چڑھ ہے پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں کیا خرافات کیا گند پھری ہوئی ہے ہوتا کیا ہے کہ کچھ گندے انڈے ہوتے ہیں جو علماء کا لبادہ اڑ کے غلط حرکتیں کرتے ہیں ان گندے انڈوں کی وجہ سے عوام الناس جو ہے وہ پھر ان جیسے لگنے والے لوگوں سے متلف پھر ہو جاتے ہیں اور ہوا یہی ہے پچھلے کئی سو سال میں کہ ایک داڑی والے آدمی نے جو بڑا وہ تھا اس نے کوئی غلط کام کیا اور بس پھر اس کو لوگوں نے نشانہ بنایا اور ان لوگوں نے اس کو خواب کافی اچھالا جو لوگ پہلے ہی پسند نہیں کرتے تھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سٹیڈیو ٹائپ بن گیا سینوں میں ایک لقشہ بیٹھ گیا کہ اس طرح لکھنے والے لوگنا ایسے ہوتے ہیں بے شک وہ ایسے نہ ہوں لیکن سٹیڈیو ٹائپ بن گیا اور یہ سٹیڈیو ٹائپ جو ہے یہ بہت زور پکڑتا جا رہا ہے کہیں اسلاموفی فوبیا کے نام سے اور کہیں مختلف مختلف اور ناموں سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح نظر آتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں اسلام کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ ایک دیڑ بلین مسلمانوں کو اوپر وہ چھاپ لگا دیں جو نظر آئے وہ ایسا ہے انسان کو ہر چیز گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھنی ہوگی گراس روت لیول پہ دیکھنی ہوگی ہر انڈیویجول ڈیفرنٹ ہے اچھے برے لوگ ہر قوم اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں تو چند لوگ جو اسلام کا لبادہ اڑ کر عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو مثال بنا کر تمام امت مسلمہ کے اوپر یہ سٹیمپ نہیں لگایا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور سٹیڈی بہت ضروری ہوتی ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے ان کی ان کی سن سن کے تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے دیکھیں نا آپ ہمارے اکثر سوالات کیا ہوتے ہیں میں نے سنا تھا میں نے سنا تھا فلانے نے کہا تھا نہ فلانے نے جس نے کہا تھا اس نے بیان کیا کہ اس کی اس بات کی سنت کیا ہے نہ سننے والے نے کبھی تحقیق کی کہ یہ جو میں سن رہا ہوں واقعی حق ہے بھی کہ نہیں ہے تو اسی طرح بہت ساری چیزیں عام ہوتی رہیں ہوتی رہیں صدیان در صدیان در صدیان کچھ کتابوں میں بھی آ گئیں تو لوگوں نے انہی کو حق سمجھ لیا اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لئے ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کی فہم عطا فرمائے اور دین والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سے اپیل ہے کہ یہ اپنی جلالی طبیعتیں چھوڑیں اور اپنے اندر حلم پیدا کریں محبت پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کی طرف آئیں نہ کہ آپ سے دور سے دور ہوتے چلے جائیں اپنی زبانوں کو صاف رکھیں اگر آپ لوگوں کی زبانیں گندی ہوں گی تو پھر عوام الناس کا کیا ہوگا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے العلماء کو میں نے سنا ہے دائیس پر بیٹھے اخلاق سے گرے ہوئے جملے کہتے ہیں اپنی تقریروں میں دائیس پر بیٹھے بد کلامی کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا اور لوگ ہستے ہیں آگے بغیرتی کا عالم یہ ہے یا وہ لوگوں کے کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے محضوظ ہوتے ہیں انجوائی کرتے ہیں یا پھر یہ لوگ کوئی اور ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ان کو بھی تصحیق کی ضرورت ہے سب کی اصلاح کی ضرورت ہے نوبڈیس پرفیکٹ نوبڈیس پرفیکٹ میرے میں بھی کتنی خامیاں ہوں گی کتنی برائیاں ہوں گی میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ کہہ دا ہوں کہ میں آپ لوگ جن سے بات کروں میں آپ کا بھائی ہوں آپ لوگوں میں میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتا ہوں تو ایسا میرا اس لیے میں سخت منع کرتا ہوں سب کو کہ بھائی دیکھو میں صرف آپ کا بھائی ہوں اور میں اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں ہے کچھ نہیں ہے نتنگ عام آدمی ہوں آپ کی طرح ہوں بس بس ہم مل بیٹھ کے کوئی باتیں کر لیتے ہیں کچھ باتیں آپ کو بتا ہوتی ہیں کچھ مجھے پتا ہوتی ہے نہیں پتا ہوتی میں پڑھ لیتا ہوں آپ کو نہیں پتا ہوتی آپ تحقیق کر لیتے ہیں بس ہم مل باٹ کر اس علم کو باٹتے ہیں بس اپنے اندر جو ہے نا ان کے ساری پیدا کرو ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ دو کتابوں کے بعد وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ پھر بڑے بڑے علماء پر جرح کرتے ہیں جن کا علم کا عالم یہ تھا کہ علماء اگر سر اٹھائیں تو ان کے سروں سے ٹوپیاں کر جائیں اتنے علم والوں پر یہ دو کتابیں پڑھ کے جرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اسی لئے بار بار کہتا ہوں کیونکہ ہدایت بہت ضروری ہے اور جب تک حق واضح نہ ہو ہدایت سامنے نہ آئے یہ دھندلا دھندلا ذہن جو ہے یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے آج کی درست کا اختتام سورہ عالی عمران کی اس آیہ نمبر 131 پر کرتے ہیں وَتَّقُ النَّارُ ڈرو ساگ سے وَتَّقُ النَّارُ أَلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے مؤمنین میں شامل فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمیں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے ہمیں غرور و تکبر و حسد و جلن و بغض و عناد سے بچائے ہمیں روحانی بیماریوں سے بچائے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تو ہمارے آل کو ہماری اہل کو ہمیں ہم سب کو ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہوں سب کو ہدایت عطا فرمائے پاری تعالیٰ تیرے ہاں تو کمی نہیں ہے تو تو کریم ہے تو تو رحیم ہے تو تو ودود ہے تو تو قدوس ہے یا رحمان یا رحیم ہم سب پہ رحم فرمائے وما علینا اللہ البلاق